ریسپیکٹر لسنرز آج ہم مینگو جیم کی رسپیلے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تو جنابے والا سب سے پہلے مینگو لے کر ان کو صاف پانی سے دھو لیں دھونے کے بعد مینگو کے ساتھ جو چھوٹی چھوٹی شاخیں پودے سے کٹ کے آئی ہوئی ہوتی ہیں ان کو کسی اچھی سی شوری سے مینگو سے الگ کر لیں پھر مینگو کے چھلکے اتار لیں اور چھلکے اتارنے کے بعد مینگو کو اب ہم قدوکش بھی کر سکتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے پیسز کی شکل میں بھی اس کا گودہ گھٹلیوں سے الگ کر سکتے ہیں تو یہ دونوں طریقے ہی بہتر ہیں دونوں طریقوں سے بن جاتا ہے اب گھٹلیاں جو ہیں ان سے گودہ الگ ہو گیا ہے پیسز کی شکل میں اب ہم نے ان پیسز کو جو ہے اُبالنا ہے پانی میں اُبالنا ہے پانی جو پہلے سے ہم نے سٹوپ پہ رکھا ہوا ہے اس کو ایک جوش آ چکا ہے اب اُبالتے پانی میں ہم نے ان کو ڈال دیا ہے اب ہم ان کو تقریباً دو سے تین جوش تک اُبالیں گے دو سے تین جوش تک اُبالنے سے یہ سافٹ ہو جائیں گی جب سافٹ ہو جائیں گی تو پھر ہم ان کو اتار لیں گے اور چھلنی میں پانی ان کا چھان لیں گے تو اب یہ سافٹ ہو گئی ہیں اور ان کو چھلنی میں ہم نے رکھ لیا ہے اور یہ جو ان کا پانی جو ہے یہ اچھی طرح خوشک ہو جائے گا تب تک ہم چاش کے لئے چاش کی تیاری کرتے ہیں جو ایک اہم جز ہے اس کا تو چاش ہم نے ایک کلو پانی لیا ہے تقریباً ایک کلو یہ ہمارے پاس جیام کی قتلیاں تھیں اور اس میں آدھا کلو تقریباً چینی ڈالی ہے اور چاش کی تیاری شروع کر دیا ہے اب چاش تیار ہو گئی ہے چاش تیار ہوئی ہے تو ہم نے وہ قتلیاں اس میں ڈال دی ہیں اب قتلیاں جو ہیں اس میں ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو مزید دس سے بارہ منٹ تک پکائیں گے اس طرح دس سے بارہ منٹ پکنے پر یہ قتلیاں مزید سوفٹ بھی ہو جائیں گی اور جو چاش نہیں ہے وہ اچھی طرح ان میں جذب ہو جائے گی یعنی یہ جام میٹھا ہو جائے گا تو جام دونوں طریقوں سے بنایا جا سکتا ہے یہ جام اب تیار ہے اور اس کو اب ہم نے ایک برتن میں نکال لینا ہے تو یہ تیار شدہ جام کو ہم نے ایک برتن میں نکال لیا ہے پہلے سے ہم نے ناریل جو ہے وہ کٹ کے رکھا ہوا تھا چھوٹے چھوٹے پیسز میں اور پیستہ بادام وغیرہ بھی وہ سب چیزیں اس پہ لگا دی ہیں تو ناظرین یہ مزے دار خوشبودار ذائکتار جام تیار ہے کھائیں اور مزے اڑائیں اللہ پاک آپ کے کھانوں میں برکت عطا فرمائے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنلی چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ اندھا ہر نئی انوالی انفارمیٹر ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے موسیقی